تو ہم نے قوالیٹی میں چیز کو دیکھنا ہوتا ہے چیز دیکھیں کون سے بڑی ہے کون سے چھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیص بھی قرآن میں کر دی ننانوے اسماں ہوں گے سو اسماں ہوں گے اللہ کے ساڑھے چار آزار اسماں بھی قرآن میں تراکیب کے ساتھ درد ہیں تمام ناموں کی اپنی اپنی مسلحت ہے عزت ہے ان کا کرم ہے زمین و آسمان میں تمام کرشمہ ہائی قدرت انی اسماں کے مرہون منت ہیں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ نانوں کو خدا نے باقی ناموں پر تھوڑی سی بزرگی دے دی ہو اللہ اللہی لا الہ الا علم الغیب والشہادت ہو الرحمن الرحیم ہو اللہ اللہی لا الہ الا الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ اما یشرکون ہو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماع الحسن یسبحو لہو ما بستماوات وزرز یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تصویح کرتے ہیں وہو الازیز الحکیم تو خاضرین حضرات آپ نے دیکھا کچھ آسمان کو زیادہ معزز کر دیا کچھ کو منشن کر دیا ہے یہ اکیس اسماع کو بڑی برکو دی فتول غاب میں سیدنا شیخ عبدالقاض جیلانی نے لکھا ایک کہا اگر کسی شخص کو قربت خداوند منظور ہو تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرو سیدنا حضرت ابو دردہ کی حدیث کے مطابق جس نے تین دفعہ اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرعزیم پڑھ کر ایک دفعہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرمائیں تو ستر ہزار ملائکہ اس کی حفاظت کے لئے متمکن کیا جاتے ہیں صبح سے شام تا حاضر حضرت اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے یہ دیکھنا چاہے کہ سب سے بڑا اسم وہ کون سا ہے جو زمین و آسمان پہ خواہی ہے تخلیقات کی نسبت سے بندگان خدا کی نسبت سے تو پرمیدگار عالم نے فرمایا کہ میں نے تخلیقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی یعنی تمام اسماء کی کارکردگی وہی رہے گی جو ہے مگر میری رحمت ان تمام چیزوں پہ غالب آ جائے گی پھر جب رحمت کو خدا تو نہیں بٹھا سکتا تھا میں کتنا رحمان و رحم بندہ ہوتا تھا کسی پہ ڈیمانسٹریشن ہوتی تھا تھا کسی بندے پہ نزول رحمت مکمل ہوتا تھا تھا تو پھر اللہ نے ایک دوسرا عافظ تخلیق کیا وَمَا أَرْسَلْنَكَا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ یعنی اللہ کے رسول کی شکل میں اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں اگر تمہارا یہ پیمبر رعوف و رحیم ہے اور تمہاری بخشش کی ہرس رکھتا ہے اور تمہاری کائنات کو سمارنے کے لیے یہ اپنی دن اور رات جلا رہا ہے اور زندگی بتا رہا ہے تو پھر یہ سوچو کہ اگر تمہارے پیمبر کو کبھی تمہاری خطا پر ناراضگی نہیں ہوئی اگر ہر وقت تمہارا پیمبر تمہارے لیے معافی طلب کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ جو محمد کا بھی رب ہے وہ کتنا مہربان ہوگا اور آپ کا گناہ کتنا ہوگا چھٹانکہ ہوگا کیا ہوگا کتنے بڑے گناہ کرلوگا جب سے پیدا ہوئے ہو جب تک مروگے کتنے بڑے فاسق ہو سکتے ہو کتنے بڑے فاجر ہو سکتے ہو کتنے بڑے ظالم ہو سکتے ہو ایک شرط ہی ہے نا ایک شرط ہے اور شرط وہی ہے جو اللہ نے کہا لا تقنا تو میں رحمت اللہ کہ کسی بھی گناہ کے سرزاد ہونے کے بعد ایک رجت چاہیے تو جب تاکل کو پیدا کیا اکل کو پیدا کیا انسان کو بخشی انسان کو جملہ تخلیقات سے معزز کیا تو ایک شرط لگا صرف ایک شرط اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بنانا جاتا ہوں کہ لوگ گناہوں کو کیوں فضیلت دیتے ہیں وہ اصل کام کو فضیلت نہیں دیتے تخلیق کائنات کا باعث گناہ اور ثواب کی آزمائش نہیں تھی تخلیق کائنات کا باعث ایک ایسی ہستی تھی جو اللہ کو پہچان سکے اگر کوئی سنگولر حدیث ہمیں حدیث قدسی موجود ہے جو پرپس آف گاڈ پہ ہے یہ اصل سوال تو اصل سوال کا جواب صرف ایک حدیث قدسی سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ یوم عزل سے جب اللہ نے اپنی بشمار تخلیقات کا شرف دیکھا تو اس نے چاہا کہ اسے کوئی اپریشیٹ کرے میری تخلیقات کی تعریف کی جائے مجھے تخلیقاتکار جانا جائے مجھے خالق کو باریو المصور کی نظر سے دیکھا جائے جب اس نے یہ تصور تو پھر اس نے انسان کے ذمہ کام لگا دیا یہ کام ممکن نہیں تھا یہ کام ممکن نہیں تھا ایک غلام کو کیا پتا تعریف کیا ہوتی ہے ایک اندہ دند اور بیکار ایک ویل سیٹ ایک ویل سیٹ روٹین والی تخلیق کو کیا بتا جس کی ساری چیزیں پہلے سے ریکارڈن ہوں گی اس کے جین پر اور اس کے جین پر خدا کی شناخت ریکارڈڈ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے تعریف کرے گا اس کے لیے ایک ایڈیشنل کوالیٹی چاہیے تھی ایک خاص صفت چاہیے تھی ایک اختیار چاہیے تھا ایک ادائے نو چاہیے تھی انسان کو عقل چاہیے تھی پھر ان آرزنا لامانتا لس سماوات والرز والجبال پھر ہم نے وہ امانت زمینوں پہ نازل فرمائی آسمانوں پہ نازل فرمائی پہاڑوں اور پہاڑوں کی مخلوقات پہ نازل فرمائی سارے گھبرا گئے جب امانت کو وصول کر کے پہچان نہ پہچاننے کا مسئلہ آیا جو سزا سنائے گی تو سارے ہی ڈر گئے سارے ہی ڈر گئے جب انجام دیکھا عقل پانے کا تو سارے ہی ڈر گئے جب ذہن رضا جب یہ سیادت ملنی شروع ہوئی تو تمام مخلوقات کو سعودہ بڑا خسارے کا نظر آیا جب جہنم دیکھی اور جنت کی دوری دیکھی آوار بہت دور تھا عذاب بہت قریب نظر آیا سارے ہی ڈر گئے ہم سے سیانے نکلے ہم آج جنہیں گڑا کہتے ہیں وہ ہم سے سیانے نکلے ہم جنہیں گھوڑا کہتے ہیں ہم سے زیادہ اکر مند نکلے ہم جنہیں بچھو اور سام کہتے ہیں وہ زیادہ ذہین نکلے انہوں نے نہ کر دی انکار کر دیا جب جہنم کے رستے دیکھے خطوط دیکھے اونٹوں کے سائز کے شولے بڑھکتے ہیں لیکن this is not worth it risk بہت بڑا ہے impossible risk اتنا بڑا ہے کہ لیا انسان نے آگے بڑھکے فورا شوخی بڑھتی پڑھا نہیں کس دن پیدا ہوتا ہے شوخی بڑھتی ناز میں آئے حکومت مل رہی تھی تمکنت مل رہی تھی غرور تھا وہ ہم آلہ حل انسان پھر اللہ نے کہا انہو کانا ضرور من جہولا وہ ہم آلہ حرکتی نظر کیا ہے وہ ہم آلہ حرکتی نظر کیا ہے